ایک واقعہ یاد آتا ہے دیکھو کیسے مسلمان تجارت کرتے تھے ایک تاجیر ہے تجارت کرتا ہے اور اس نے یہ قانون بنا رکھا ہے بیٹے اپنے خادم سے کہہ رکھا ہے نوکر سے بیٹا کبھی عیب دار چیز نہ بیچنا اور عیب دار بیچنا عیب بتا دینا بیٹا اس لیے کہ عیب بتا کر قیمت کم کر لینا پسند آئے تو لے لیں گے ورنہ چھوڑ جائیں گے اتفاق مالک دکان نماز کے لیے گئے ہوئے نوکر کو پتا نہیں آنے والا یہودی تھا اس کو کپڑا دکھایا پسند آیا اس نے پیسے دیے اور کپڑا لے کر چلا گیا جیسے نماز سے لوٹے گولام نوکر نے کہا دیکھئے ہمارا پورا تھان بگ گیا کون سا کہا وہ فلان بیٹے اس میں تو عیب تھا تم نے بتایا نہیں نہیں مجھے خود کو نہیں پتا تھا کہ اس میں عیب ہے میں نے اتنی قیمت میں بیج دیا کہا کہاں ہے وہ بندہ یہاں کا نہیں ہے وہ تو مسافر تھا قافلے میں آیا سو چل پڑا کہاں گیا وہ اس طرف گیا گھوڑا لاؤ تیز رفتار گھوڑا مگایا اس کے پیسے کہاں کہ میں نے الگ رکھیں پیسے لیے گھوڑا دوڑا دیا دیکھا کہ ایک جگہ قافلہ رکا ہے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے ٹھہرے آواز لگائی کون ہے جس نے بگداد سے کپڑا پورا تھان خریدا فولانام کی دکان سے ایک یہودی کھڑا ہوا ہے ہم نے خریدا بات کیا ہے بات یہ میرے بھائی یہ تیرے پیسے لے میرا کپڑا واپس دے کیوں کیا بات ہے بات یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کا فرمان ہے سچ بول کر تجارت کرنا جھوٹ بول کر دھوکہ نہ دینا آقا نے فرمایا سچے تاجید جو سچ بول کر کماتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ انبیاء کے ساتھ ہوگا خدا کی عزت کی قسم کوئی ایک حدیث مجھے ایسی پڑھ کے سناو کہ آقا نے یہ فرمایا ہو رات بر نفل پڑھنے والا نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا ایک حدیث سناو مجھے کوئی حدیث ایسی سناو کہ حدیث کا درس دینے والا نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا یاد رکھیں اس طرح کے مفاہم تو آپ نکال سکتے ہیں لیکن آپ حدیث مرفو پڑھ نہیں سکتے وجہ اس لئے کہ حضور جانتے ہیں جو غیب دا نبی ہے کہ حدیث کا درس دینے والا قال اللہ قال الرسول کہے گا لیکن کبھی جا کر کے مسائل بھی پیدا کرے گا ہیلے کر کر کے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھی بھرے گا جانتے ہیں کہ رات کا مسلی دین کو لوگوں کے سامنے تھوکہ بھی دے گا لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے سچائی کے ساتھ تجارت کی وہ گروہ انبیاء کے ساتھ جنت میں جائے گا آپ گوھر فرمائیں اس تاجر نے کہا یہ تیرے پیسے لے میری میرا تھان کپڑے کا واپس کیوں اس میں عیب ہے عیب دار کپڑا اس قیمت میں نہیں بکھ سکتا یا تو عیب دیکھ کر قیمت کم کریں یا تو اپنا پیسہ لے کر یہ دیکھو عیب ہے تھان واپس کی اس نے کہا لائے پیسہ پیسہ لیا اس نے پھینک دیا اس یہودی نے اور کہا اسی قیمت پر اسی کپڑے کو خرید دوں گا دوسرے پیسے نکالیں ہاتھ میں دیئے اور کہا ہاتھ بڑا کلمہ پڑا اسلام لانا چاہتا ہوں مسلمان بھی ہوا دوسرے پیسے بھی دیا وہ پیسے پھینک دیا اور اسی قیمت میں وہ کپڑا بھی خریدا اس بندے نے کہا وہ اتنے ڈیر سارے پیسے تُنہے پھینکے کیوں کہا تمہیں نہیں پتا یہودی جو ہوں نا مسلمانوں کا کبھی اچھا دیکھ نہیں سکتا تھا سو وہ نکلی پیسے تھے میں نے نکلی پیسے دے کر تمہیں دھوکا دیا لیکن تمہاری ایمانداری نے مجھے مجبور کیا کہ جو دوسروں کو دھوکا نہیں دیتا میں اسے کیسے دھوکا دوں سو وہ نکلی پیسے پھیک کر اصلی پیسے دیے اور ایمان اس لیے لیا کہ میں نے توریت میں پڑا ہے کہ حضور کے جو سچے امتی ہوں گے وہ دیانت کے ساتھ تجارت کریں کلمہ پڑا میں مسلمان مسلمان اس لیے ہوا اب آپ دیکھو اگر وہ بندہ پیسوں کی لالچ میں اسی رقم کو رکھ لیتا تو بولو اس کا اس کا نقصان ہوتا کی نہیں ہوتا نکلی پیسے آتا تھے لیکن اللہ کے حکم پر اس نے عمل کیا تو نکلی سے بچا گناہ سے بھی بچا نیکی بھی ملی ایک کوئی ایمان کی دولت بھی ملی بلکہ آج بھی یہ ہو رہا ہے توجہ چاہتا ہوں آج بھی یہ ہو رہا ہے